ہر وہ مال جس کا کسب یعنی خبیص چیز کے ذریعے سے ہو اور جس کا مصدر جس کی بنیاد گھٹیا ہو یعنی ایک گھٹیا چیز کی بنیاد اس مال کو آپ نے حاصل کیا ہو تو واضح ہے فرقہ واریت اسی میں سے گھٹیا ترین چیز مثلا فرض کریں کوئی جسم فروشی جس طرح میڈیا کے اوپر جسم فروشی جسم بیچ کے جسم بہت ساری مسلمان خواتین بھی یہ کام کر رہی ہیں نا ٹک ٹاکس کے اوپر اپنا جسم دکھا کے کماری ہیں حقیقت میں اگر آپ سوچیں فرقہ واریت کے عنوان جو پھیلا رہے ہیں وہ ان خواتین جو جسم فروشی کرنے والی خواتین ہیں ان سے بھی بدترین کام کر رہے ہیں یہ جو بھی یہ چینلز چلا رہے ہیں جس میں فرقہ واریت ہے مسلمانوں کی دلازاری کر کے اپنی طرف سے سمجھ جائے ہیں مذہب کی خدمت کر رہے ہیں اور جو علماء اس میں ملوث ہیں وہ سب بھی گناہ نے کبیرہ کر رہے ہیں جس کے اوپر قرآن کریم کی واضح نصوص موجود ہیں کہ قرآن کریم نے فرقہ واریت سے منع کی ہے خبردار تفرقہ مت پھیلاؤ یعنی یہاں پہ واضح نص ہے کہ حرام ہے تو پھر حرام کام کی جو کمائی ہوگی وہ مال سوحت ہے یعنی اس کے ذریعے سے جو کمائی حاصل کر رہے ہیں اچھا اس کے جو روایات کے اندر آئے ہیں مثلا اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پیغمبر اکرم موجود ہے اور شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث سنی کتابوں میں بھی ہے شیعہ کتابوں میں اور یہ حدیث صحیح ہے نہیں جنت میں داخل ہو سکے گا وہ گوشت وہ جسم کا بنا ہوا گوشت جو سہت سے بنا ہے جو سہت کے پیسے سے یعنی جو خود بھی سہت حرام کمائے کھا رہا ہے اور اس سے اس کا گوشت بن رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے پھر بچے بھی ان کو بھی وہ جہنم کی طرف تکیل تکیل رہا ہے خبردار اپنی اولاد کو جہنم کا اندر بنو ایسے جسم کے لیے جو سہت سے بنا ہے آگ زیادہ حق دار ہے اس کی جہنم کی آگ یعنی جہنم کی آگ میں جانے کا وہ زیادہ حق دار ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ایک روایت شیعہ کتب کے اندر جو موجود ہے معصومین علیہ السلام سے منصوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا وند مطال نے فرمایا ہے کہ ان سو کہو اپنی قوم کے اندر جو آپ کے گناہگار لوگ ہیں ان سے کہو لا تدعونی مجھے مت بلانا اس حالت میں کہ تم مال سہت کو استعمال کر رہے ہو مجھے مت بلانا میں نہیں سنوں گا جو قوم مال سہت کھاتی ہیں مال سہت کی آدھی ہیں رشوتیں لینے کی آدھی ہیں لوگوں کے حق ضائع کر کے کھانے کی آدھی ہیں لغو کے آدھی ہیں فساد کے آدھی ہیں فہاشی پھیلا کے کمانے کے آدھی ہیں جس طرح ایک بڑی تعداد میڈیا پر کر رہی ہے فہاشی پھیلا کے کمانے رہے ہیں ٹک ٹاک ہو یہ سب مال سہت ہے آپ اس وقت اندازہ لگائیں امریک قوم کا ایک بڑا حصہ اس ٹائم وہ مال سہت کی طرف رغبت رکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ سہت کی طرف بھاگنے کو ہیں تیار سہت کی طرف حرام کھانے کے لیے کمانے کے لیے بہت کابشیں کر رہے ہیں بہت جلدی کر رہے ہیں اور پھر ان کے علماء بھی ان کو تبلیغ نہیں کر رہے اور روک نہیں رہے نہیں ہے نلمونکر نہیں کر رہے اور متوجہ نہیں کر رہے کہ یہ تم لوگ حرام کمائی کر رہے ہیں یہ تھامنیز جو تم بنا رہے ہو اس قسم کے جس میں فاشی ہو یا فرقہ واری ہو تو یہ حرام کام کر رہے ہیں مکریہ بہت کب کی طرف حرام یا فرقہ واری ہو جو پیر 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 آغاز